نیاہ ہسپٹل تھا اور یہ پہلا چیلنج تھا اگر میں شیر نواز کا علاج نہ کر سکا تو بڑی زلط اٹھانی پڑے گی ہسپٹل والوں نے بڑی چاہت سے بلایا ہے آرام سے دھکے دے کر نکال دیں گے گھر کا رہوں گا نہ گھاٹ کا کسی کو بتا بھی نہیں سکوں گا کہ معاملہ کیا ہے ایسا انوکھا ڈاکٹر کوئی نہیں ہوگا جو دواؤں یا سرجری کی بجائے کالے جادو کے ایک ماہر کی مدد سے علاج کرتا ہو ہسپٹل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایک رکن نے کہا ایک بڑے زمیندار کا معاملہ ہے ڈاکٹر کامران ہسپٹل کو ایسے مریضوں کا انتظار رہتا ہے آپ کی مہارت ہمارے ہسپٹل کو چار چاند لگا دے گی ویسے آپ نے اس کا معاینہ کیا کوئی اندازہ ہوا اس کے بارے میں بڑا عجیب کیس ہے سب سے حیرتناک بات یہ ہے کہ اتنے طویل عرصے سے بھوکا پیاسا ہے لیکن مکمل تندرست ہے اس پر پوری توجہ دیں ڈاکٹر کامران ہم نے آپ سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں جی میں نے آہستہ سے کہا میں سخت پریشان ہو گیا تھا یہ بڑی خطرناک بات ہو گئی تھی پہلے ہسپٹل میں ڈاکٹر رزوان کے ساتھ کام کرتا تھا اچھی حاسی عزت تھی کہ سارا معاملہ خراب ہو گیا یہ ہسپٹل بہترین تھا لیکن حالس کمرشل جس کا اندازہ آج ہو گیا تھا تاہم اپنی جیسی کوشش کر لینا چاہتا تھا ہسپٹل سے فرصت ملتے ہی سیدھا لانڈی چال پڑا قبرستان میں داخل ہو کر احمد علی صاحب کی قبر پر پہنچا پھول ڈالے اور اگربتیاں سلگھائیں فاتحہ حانی کے بعد اللہ تعالیٰ سے احمد علی صاحب کی مغفرت کے لیے دعا مانگی پھر بڑی دلسوزی سے کہا سو بار لانت بیچتا ہوں شیطان بھوریا چرن پر تھوکتا ہوں اس شورت پر جو کسی کالے علم کے ماہر کے ذریعے حاصل ہو اپنے ایمان کو سب سے مقدم سمجھتا ہوں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں کیا کروں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں کوئی شورت نہیں چاہیے مجھے بس ایک بار میری رہنمائی فرما دیں جھوٹ تھا نہود فریبی اچانل کے ایک اجنبی حشبو میرے عدگرد پھیل گئی یہ حشبو ان اگربتیوں کی نہیں تھی جو میں نے جلائی تھی بہت دیر تک قبر پر رہا پھر احمد علی صاحب کو سلام کر کے واپس چل پڑا دل پر بوجھ تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں گھر پہنچا تب پریشانی چہرے پر سجی ہوئی تھی بھابیوں سے خوشکپی کر کے دل بہلانے کی کوشش کی لیکن سکون نہ پید تھا رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا نیند نہیں آ رہی تھی سونے کی کوشش کرتا رہا خدا خدا کر کے تین بجے تک کہیں جا کے پلکے جنی پھر ایک عجیب عمل شروع ہو گیا میں اسے کسی قیمت پر خواب نہیں کہہ سکتا تھا بس ایک عجیب عالم تھا میری ساری حصیات جاگ رہی تھی سوتے ہوئے کسی نے میرا شانہ زور سے ہلایا اور میں جاگ گیا کون ہے میرے کانون نے آواز سنی اٹھو یہ ایک اجنبی آواز تھی میں اٹھ کر بیٹھ گیا آؤ آواز دوبارہ سنائی دی میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اٹھ گیا ایک دم دماغ کی چرخی گھومی اور میں نے ٹرین کی وسل سنی میں ریل میں سفر کر رہا تھا پورے بدن کو جھٹکے لگ رہے تھے منظر پھر بدل گیا اب میں ایک تانگے میں بیٹھا ہوا تھا دن کی روشنی تھی تانگہ ایک نہموار سڑک پر چل رہا تھا ہلکی سردی تھی کوچوان مو پر کپڑا لپیٹے بیٹھا تھا کتنی دور ہے میرے مو سے نکلا آگے بس کون سی حویلی جاؤگے نئی یا پرانی تانگے والے نے کہا پرانی حویلی میری آواز دوبارہ نکلی تانگے کا سفر ایک شہری عبادی میں ختم ہوا زندگی روان دوان تھی ہر چیز میٹے میٹے نکوش میں نظر آ رہی تھی تانگہ ایسی جگہ جا کر رکا جہاں دو عمارتیں نظر آ رہی تھی دو حویلیاں تھی ایک پرانی اور بسیدہ تھی اور دوسری نئی تھی میں بڑے اعتماد سے نیچے اترا اور تانگے والے کو پیسے دیئے پرانی حویلی کے ٹوٹے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک بھوڑا آدمی آتا نظر آیا میرے قریب آ کر اس نے سلام کیا اور بولا ادھر آ جاؤ بڑا اپنایت بھرا انداز تھا میں اس کے پیچھے چل پڑا حویلی باہر سے وہ سیدھا نظر آتی تھی لیکن اندر سے بلکل ٹھیک تھی ایک لمبی غلام گردش سے گزر کر وہ ایک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا پھر ایک دیوار کے پاس رک گیا اس نے دیوار کے پاس کوئی عمل کیا اور ہلکی سی سرسراہت کے ساتھ دیوار کی ایک سل ہٹ گئی ایک گول دروازہ نمودار ہو گیا جس کے دوسری طرف سیریہ نظر آ رہی تھی بوڑے نے مجھے دیکھا اور دروازے سے اندر داخل ہو گیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا کافی وسیع تیہانہ تھا جس میں پیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا ایک طرف برتن چولا اور کھانے پینے کے سامان کے ڈبے رکھے ہوئے تھے بانو کی دو چار پائیاں تھی ایک چار پائی پر ایک عورت دراز تھی دوسری چار پائی پر میلے کچھلے کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی ہمارے قدموں کی آہٹ پر لڑکی نے چونک کر مجھے دیکھا اور سر پر دوبتہ درست کرنے لگی چار پائی پر لیٹی ہوئی عورت بھی اٹھ کر بیٹھ گئی نہمان آئے ہیں چھوٹی دلہن انہیں اپنی بپتہ سنا دو شاہ صاحب کا حکم ہے میں چلتا ہوں گڑے نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا لڑکی اپنی چار پائی سے اٹھ گئی اور دور جا بیٹھی ہماری بپتہ سنو کے بیٹے تقدیر کے ستائے ہوئے ہیں میرا نام محرن نساء ہے یہ میری بدنصیب بیٹی نورن نساء ہے ناسوم اور بھولی بھالی کوئی قصور نہیں ہے اس مظلوم کا رانہ شیر نواز میرے جیٹ ہیں اور نورن نساء کے تایا ہیں میرے شوہر تاہر نواز رانہ کے چھوٹے بھائی تھے لیکن سوتیلے بڑے رانہ نے دو شادیاں کی تھی تاہر نواز مرہوم چھوٹی بیوی سے تھے بڑی بیگم نے میری ساس آلیہ بیگم کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اس وقت میرے شوہر چار سال کے تھے اتنی بڑی ہویلی میں ہر بات چھپ جاتی ہے میری ساس کی موت بھی آسانی سے چھپ گئی میرے شوہر نوکرانیوں کے ہاتھوں میں پلے بڑے رانہ جی ان کا بہت خیال رکھتے تھے تاہر نواز جوان ہو گئے ادھر رانہ شیر نواز سوتیلے بھائی سے بہت نفرت کرتے تھے تاہر نواز کو احساس تھا کہ ہویلی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے چنانچہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کر لی میرے والد درویش منچ تھے عبادت میں زندگی بسر کرتے تھے انہوں نے میری شادی سادگی سے کر دی مگر ہمیں نئی ہویلی میں جگہ نہیں ملی شیر نواز نے ہمیں پرانی ہویلی میں رہنے کا حکم دیا تاہر نواز صلح جو انسان تھے انہوں نے احتجاج کیا نورن نسا اسی ہویلی میں پیدا ہوئی ہے اور شیر نواز کے دو بیٹے ہیں علی نواز اور دل نواز دل نواز اپنے باپ اور بھائی سے مختلف مزاج رکھتا ہے آٹھ سال کی عمر میں اسے تعلیم کے لیے ولایت بیج دیا گیا تھا مگر جب بھی وہ پاکستان آتا یہاں پرانی ہویلی میں ضرور آتا اسے بہت چھوٹی عمر میں ہی نورن نسا سے بہت پیار تھا دونوں جوان ہو گئے پھر اچانک رانہ طاہر نواز پر فالج کا حملہ ہوا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہم ماں بیٹی اب دشمنوں کے رحم و کرم پر رہ گئے بڑی بے کسی کے عالم میں زندگی گزارنے لگے ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اس بار دل نواز پاکستان آئے اور ہم سے ملنے آئے تو انہیں تاہر نواز کی موت کا پتہ چلا انہیں کسی نے ستیلے چچا کی موت کے بارے میں نہیں بتایا تھا جس پر وہ برہم ہوئے آخر کار انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ نورن نسا سے شادی کریں گے اس بات پر حویلی میں کوہرام مچ گیا میری جٹھانی نے دھمکی دی کہ وہ زہر کھا لیں گی جس پر دل نواز نے کہا کہ یہ ان کا معاملہ ہے بے شک وہ زہر کھا لیں دل نواز نورن نسا سے نکاح کر کہ مجھے اور اسے ولایت لے جائیں گے اور اپنے پاس رکھیں گے وہ یہ بات کہہ کر واپس چلے گے جاتے ہوئے کہہ کر گئے تھے کہ وہ اب اپنے بال پر یہاں آئیں گے اور نورن نسا کو بیوی بنا کر لے جائیں گے شیر نواز نے مظاہر ہمارے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیا لیکن ایک دن ہم سو کر جا گئے تو ہم نے ہدھ کو یہاں پایا ہم دنگ رہ گئے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اٹھارہ گھنٹے کے بھوکے پیاسے تھے اس تیہانے کے دروازے سے جسے ہم کھولنے کی ہر کوشش میں ناکام ہو چکے تھے رانہ شیر نواز اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ کہر و غزب بنے داخل ہوئے انہوں نے ہم دونوں کو خوب برا بلا کہا بولے جو ہاب ہم دیکھ رہے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہوگا اب ہمیں زندگی کے باقی دن اسی تیہانے میں کٹنے ہوں گے تب سے ہم یہاں پڑے ہیں میں حیرت سے ظلم کی یہ کہانی سن رہا تھا میں نے کہا آپ کو یہاں کتنے دن ہو گئے ہیں تین مہینے دس دن ہم دن گنتے رہتے ہیں کھانے پینے کا کیا انتظام ہے نئی حویلی کے دو جلاد نمہ آدمی آٹا دال اور دوسری چیزیں دے جاتے ہیں کبھی کبھی شاہ جی ضرورت کی چیزیں بجوا دیتے ہیں شاہ جی کون ہے ہمیں نہیں معلوم کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں یہیں حویلی میں رہتے ہیں ہماری حبر گیری رکھتے ہیں ہاری بیماری ہو تو دواداروں بھی بجوا دیتے ہیں آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلوم ہے نہیں کبھی سامنے نہیں آئے یہی بابا صاحب آ جاتے ہیں ان کی بجوای چیزیں لے کر انہی کی زبانی شاہ جی کا نام سنا ہے یہ بابا صاحب شیر نواز کے نوکر ہیں ہمیں نہیں معلوم کبھی ان سے ان کے بارے میں پوچھا تو زبان ہی نہیں کھولی میں خاموش ہو گیا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قیدھانے کے دروازے پر آہٹ ہوئی بابا صاحب اندر داخل ہوئے انہوں نے اسی سرد اور بے تاثر لہجے میں کہا آؤ میں اچانک کسی خیال کے زیر اثر تھا بابا صاحب ہم ان دونوں کو تیہانے سے نکال کر نہیں لے جا سکتے آؤ بابا صاحب نے مدسور سپارٹ لہجے میں کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے میں نے ہمدردی کی ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالی وہ حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں بابا صاحب کے ساتھ تیہانے سے باہر نکلایا وہ ہویلی کے گیٹ کی طرف جانے کی بجائے بائیں سمت چل پڑے اس طرف ایک برج نما جگہ نظر آ رہی تھی جس میں دروازہ تھا بابا نے اندر جانے کا اشارہ کیا اور میں مشینی انداز میں اندر داخل ہو گیا خاصی بڑی جگہ تھی لیکن بالکل خالی وہاں کچھ بھی نہیں تھا تب ہی ایک گونجدار آواز سنائی دی ڈاکٹر کامران میں تم سے تمہارے مریض شیر نواز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے گوھر سے سنو شیر نواز اور اس کی تین نسلیں اسی حویلی میں قیام پذیر ہیں اس طرح میری تین نسلیں بھی اس حویلی میں رہتی ہیں میرا نام امام علی ہے میں آتش زادہ ہوں ہم لوگوں میں کافی یگانگت رہی ہے ہم نے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ وقت گزارا ہے میں نے محرون نساء کے والد غیاس احمد سے تعلیم حاصل کی ہے وہ میرے استاد محترم تھے محرون نساء میری استاد زادی ہیں میرے لیے بڑی محترم ہیں ان کے ساتھ اس حویلی میں بہتر سلوک نہیں ہوا لیکن ہم بڑی مشکل کا شکار رہے اس خاندان کو بھی ہم کوئی نقصان نہیں پہچانا چاہتے تھے طویل عرصہ قبل یہ لوگ نئی حویلی میں منتقل ہو گئے پھر وقت گزرا نئے عوامل سامنے آئے اور پھر شیر نواز نے اتماع بیٹی کے ساتھ بدسلوکی کی مجھے اپنی استاد زادی کے ساتھ یہ سلوک بہت بورا لگا لیکن مجھے سخت اقدام کی اجازت نہیں ملی البتہ تھوڑا بہت شیر نواز کو سبق دینے کی اجازت مل گئی تا کہ اسے راہ راست پر لائے جا سکے دکٹر کامران وہ جس قیفیت کا شکار ہے وہ بہت دلچسپ ہے بظاہر وہ سو رہا ہے لیکن وہ جاگ رہا ہے بظاہر وہ صحت مند ہے لیکن اندر سے شدید بھوکا پیاسا ہے وہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے شاید اپنی قیفیت پر پچتا بھی رہا ہو اس کا منصوبہ تھا کہ جب اس کا بیٹا واپس آئے گا تو یہ اسے استاد زادی اور اس کی بیٹی کی بیراروی کی کہانی سنائے گا اور کہے گا کہ کسی امیر زادے کے ساتھ فرار ہو گئی ہیں میری نگاہوں میں استاد محترم بھی ہیں اور خاندان سے کئی نسلوں کی رفاقت دی میں اگر چاہتا تو استاد زادی کی تحقیر کے جرم میں شیر نواز کو کوڑی بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے اسے موقع دیا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اسے اس کے جرم سے آگاہ کر دو اور اس سے اہد لو کہ وہ بیٹے کی واپسی پر نورن نساء کی شادی مکمل عزت و احترام سے کرے اور ان کو بیرون ملک روانہ کر دے بہتر ہے جناب میں نے جواب دیا خادم حسین ڈاکٹر صاحب کو احترام سے چھوڑاؤ آؤ بزرگ نے محسوس لہجے میں کہا اور میں خموشی سے واپس مڑ گیا ایک عجیب سی گڑ گڑا ہٹ دماغ میں گونجی اور میں جاگ گیا باہر کوئی گاڑی سٹارٹ ہو رہی تھی اسی وقت پاس کی مسجد سے آزان کی آواز سنائی دی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے موں سے بے اختیار نکلا پھر دل میں مصررت کی ایک لہر پھوٹی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو کچھ مجھ پر گزری تھی وہ نیند کی کیفیت میں نہیں گزری تھی میں جاگ رہا تھا ساری رات جاگا تھا اور میری رہنمائی ہوئی تھی میرا ایمان تھا کہ جو کچھ مجھے بتایا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے گستر چھوڑ دیا وضو کیا نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا بہت لطف آیا نماز میں اپنی کامیابی کی دعا مانگی پھر فارغ ہو کر سوچ میں ڈوب گیا کہ اب کیا کروں کس طرح اپنے کام کا آغاز کروں سوچتا رہا کچھ تیہ کر لیا مقررہ وقت پر ہسپیٹل پہنچ گیا رات کی نرس سے رپورٹ لی کوئی ہاس بات نہیں تھی دن کو گیارہ بجے ہسپیٹل کے ایم ڈی حفیظ اللہ صاحب نے طلب کیا یہاں سب میرے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آتے تھے جی ڈاکٹر کامران میں آپ سے شیرنواز کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں ہمارے ڈاکٹروں نے اطراف کیا ہے کہ شیرنواز کی بیماری دنیا کی سب سے انوکی بیماری ہے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے مجھے سب سے بڑا حدشہ اس کی بھوک کا ہے مسنوی ذریعے سے اسے خوراک دینے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے سب کو خیرت ہے کہ وہ اب تک زندہ کیسے ہیں وہ زندہ بھی ہے اور اس طرح اس کی صحت بھی بحال ہے میں اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں اگر ہم اسے صحت یاب کرنے میں کامیاب ہوگے تو ہسپیٹل کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے مالی بھی اور دوسرے بھی آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دینا پسند فرمائیں گے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے جواب دیا اوکے ایمڈی صاحب نے کہا اور پھر ایک دم بولے آپ ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے میں آج کوشش کروں گا ممکن ہے کہ آج ہی آپ کو اس کا ریزلٹ دے سکوں میں نے گول مول سا جواب دیا بڑا سسپینس پیدا کر دیا ہے آپ نے خیر ہم انتظار کریں گے بات ختم ہو گئی میرے اندر اب ایک اعتماد سا پیدا ہو گیا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو گا آخر کار میں شیر نواز کے کمرے میں داخل ہو گیا اس وقت اس کے پاس اس کا بڑا بیٹا علی نواز اور اس کی بیٹی موجود تھے علی نواز کسی قدر مغرور آدمی تھا کہنے لگا ہم آپ کے بارے میں بہت کچھ سن کر آئے ہیں ڈاکٹر کامران لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے میں نے مسکرا کر پوچھا دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام سا علاج ہو رہا ہے بھائی انگلینڈ سے نہیں آئے میں نے بے تکہ سوال کیا اور علی نواز مجھے چونک کر دیکھنے لگا میں اس سوال کا مطلب نہیں سمجھا اس نے کہا حیرانی کی بات ہے کہ شیر نواز کی اس نازک حالت کے باوجود نہیں آئے کیا مرض کی تشہیز کے لیے ہمارے ہاندانی حالات کی چھاندوین ضروری ہے جی بہت ضروری ہے حیر آپ لوگ باہر جائیے پھر میں نے ڈیوٹی نرس کو پکارا نرس کو میں نے حکم دیا کہ جب تک اجازت نہ دوں کمرے میں کسی کو نہ آنے دیا جائے علی نواز کے چہرے پر ناغواری صاف محسوس ہوئی تھی لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکل گیا نرس میرے اشارے پر ہدھ بھی باہر چلی گئی تب میں نے آگے بھڑھ کر دروازہ بند کر دیا اب مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہونے لگی میں شیر نواز کے پاس آ کر اسے گھوڑ سے دیکھنے لگا اس کے چہرے پر مکمل بےہوشی کے آثار تھے تب میں نے کہا شیر نواز میں امام علی کے حوالے سے تم سے آنکھیں کھولنے کی درہاز کرتا ہوں تم سن رہے ہو نا شیر نواز دیکھو امام علی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تم آنکھیں کھولو اور مجھ سے بات کرو میں غور سے شیر نواز کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس وقت میرا دل زور سے دھڑکا جب میں نے شیر نواز کی آنکھوں کے پپوٹے کھلتے ہوئے دیکھے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے انہونی ہو رہی تھی شیر نواز کی پوری آنکھیں کھل گئیں پھر اس نے اپنی زبان نکال کر ہونٹھوں پھر پھیری اور اس کے موں سے انتہائی نحیف آواز نکلی پانی نہیں شیر نواز تمہیں پانی نہیں ملے گا پانی میں مر جاؤں گا تمہیں خوراک اور پانی دونوں چیزیں ملیں گی لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے گناہوں پر گھور کرنا پڑے گا ان مظلوم ماں بیٹیوں کو یاد کرنا پڑے گا جنہیں تم نے حویلی کے تیہانے میں بند رکھا ہے مجھے تھوڑا سا پانی دے دو کاش میں دے سکتا تم نے یہ کانٹے خود بوئے ہیں امام علی کا نام یاد ہے تمہیں شاید اور محرن نساء اور نورن نساء کا وہ تو اب تک مر چکی ہوں گی شیر نواز کے حواس واپس آ رہے تھے تم زندہ ہو میں نے سوال کیا اور وہ جیسے خود پر گھور کرنے لگا پھر کھوئے کھوئے لہجے میں بولا میں پتہ نہیں شاید مر گیا ہوں لیکن مرنے کے بعد بھی کیا بھوک اور پیاس لگتی ہے اور میرے بدن پر تو کفن بھی نہیں تم کیا فرشتے ہو مجھے بتاؤ کیا میں مر چکا ہوں مجھے تم سے ہمدردی ہے شیر نواز تم نے زندگی بھر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بد سلوکی کی بے شک وہ ستیلا تھا لیکن انسان تو تھا پھر اس کی موت کے بعد اس کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ تم نے جو سلوک کیا وہ یاد ہے تمہیں نورن نسان تمہارا خون تھی اگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو کیا بگڑ جاتا تمہارا تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے تم نے ان پر ظلم کیا جو تمہارا کچھ نہیں بگار سکتی ہاں ایسا ہوا ہے مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا وہ دونوں زندہ ہیں تم بھی زندہ ہو بولو کیا چاہتے ہو کیا اب بھی تم ان کے ساتھ اپنا ظلم جاری رکھنا چاہتے ہو نہیں میں نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے شیر نواز کے موں سے بھرائی ہوئی آواز نکلی تم اپنے کیے کا آزالہ کر سکتے ہو شیر نواز نورن نسا کو اپنے پیار کے سائے میں جگہ دو اس پر شفقت کرو اسے اپنی بہو بنا لو کیا تم ایسا کر سکتے ہو میں زندہ ہوں نا ہاں ہاں داکٹر ہوں تمہارا علاج کر رہا ہوں تمہیں یہ تفصیل کیسے معلوم ہوئی امام علی سے لیکن تم اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے اور میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے ہاں میں نے سزا پا لی ہے میں وہی کروں گا جس کا حکم مجھے ملا ہے امام علی ہماری خاندانی روایت ہے مگر میری آنکھیں بند تھی بہت کچھ کھو دیا ہے میں نے نہ جانے کیوں اب کیا چاہتے ہو کیا کھاؤگے کچھ نہیں میری بھوک پیاس ختم ہو گئی ہے احساس ایک گناہ ہے مجھے اب اور کوئی احساس نہیں تم سے ایک سوال کروں ہاں کیا تم بھی آتش زادے ہو اس سوال پر مجھے ہنسی آگئی میں نے ہستے ہوئے کہا نہیں رانا صاحب بس اللہ تعالی کی رحمتوں سے بہراور ہوں اس نے مجھے بڑے عزازات بحشے ہیں چلو بات ختم ہو گئی تم اب صحتیاب ہو میں چلتا ہوں میں نے اس پر ایک نظر ڈالی اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا موسیقی